سوریہ گرین 2021 کو لے کر بڑا اپ ڈیٹ سنیوار کو لگنے جا رہا ہے سال کا دوسرا اور آخری سوریہ گرین سال 2021 کا دوسرا اور انتیم سوریہ گرین سنیوار چار دسمبر 2021 کو لگنے والا ہے جب چندرماز سوریہ اور پرتوی کے بیشیاں پر آ جاتا ہے اس دوران سوریہ کا پرکاس پرتوی پر نہیں پہنچ پاتا اسی گھٹنا کو سوریہ گرین کا آ جاتا ہے اس بار سوریہ آنسی گروپ سے ڈھکا ہوا دکھائی دے گا اور آنسی گروپ سے گرین کو یہاں پر کھند گراس گرین کہا جاتا ہے آپ کو بتا دے کہ چار دسمبر کو لگنے والا سوریہ گرین اپ چھایا گرین رہے گا اسی وجہ سے سوریہ گرین کے دن سوٹک نیموں کا پالن کرنا بھی انیواری نہیں رہے گا سال 2021 کے آخری مہینے میں سوریہ گرین چار دسمبر کو لگنے والا ہے یہ کونٹ سوریہ گرین ہوگا جو کہ امریکہ، آسٹریہ، آنٹارٹیکہ اور اس کے علاوہ دکھنی اپریکہ میں دکھائی دے گا پرنتو بھارت میں یہ سوریہ گرین اس بار نہیں دیکھا جا سکے گا بھارتی سمیں نصار سوریہ گرین صوبے 11 بج کر 5 منٹ سے لے کر 2 پھر 3 بج کر 7 منٹ تک یہ گرین یہاں پر رہے گا اس کے علاوہ یہ جو یہاں پر گرین ہے اس میں سوریہ گرین یہاں پر مانیے ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے بارے میں آپ کو بتا دے کہ چار دسمبر کو لگنے والا سوریہ گرین بھارت میں دکھائی نہیں دے گا اس لئے اس سوریہ گرین کا سترکال مانیے نہیں ہوگا وہی کن پر پڑے گا اس سوریہ گرین کا پربھاو تو آپ کو بتا دے کہ جوتیس گرینہ کے انوصار اس طرح سے ویسک اور انورادہ نقصتر والے جات کو پر اس سوریہ گرین کا پربھاو عدی کر رہے گا سوریہ گرین کے دوران ہمیں کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے میں آپ کو بتا دے کہ مانیتہوں کے انوصار گرین کے دوران بھوجن یا پھر پانی کا سیبن نہیں کرنا چاہیے کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ویکتی کی پانچن جو سمتہ ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے اس کے قارن ویکتی بیمار ہونے کی زیادہ سنبھاونا رہتی ہے وہی کہا جاتا ہے کہ گرین کے دوران کوئی بھی نیا کام یا پھر مانگلی کارے نہیں کرنا چاہیے ایسے میں مطلب ایسا کرنے سے اس کام میں اسفلتہ ملتی ہے اس کے لابے گرین کے دوران ناکھون کاٹنا بال میں کنگی کرنا داتوں کی سفائی کرنا آسوب مانا جاتا ہے کہتے ہیں کہ گرین کے سمیں سونا بھی یہاں پر نہیں چاہیے وہی کہا جاتا ہے کہ گرین کے دوران چاکو یا پھر دھاردار چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے جو آسوب ہوتے ہیں اس کی پرابطیاں پر ہوتی ہے وہی سوری گرین کے دوران کیا کرے تو آپ کو بتا دے کہ گرین کے دوران یہاں پر آپ کو گرین شروع ہونے سے پہلے خود کو یہاں پر سوٹ کر لے اور گرین شروع ہونے سے پہلے سنان آدھے کر لینا سوب مانا جاتا ہے وہی گرین کار میں اپنے اش دیوی دیوتاو کو یہاں پر یاد کرنا چاہیے ان کی پوجہ آجنا کرنا بہتی سوب مانا جاتا ہے وہی سوری گرین میں دان کرنا بہتی سوب مانا جاتا ہے گرینڈ سمافت ہونے کے بعد گھر میں گنگا چل سے سرکاف وہ جو ہے وہ کنا چاہیے اس کے علاوہ گرینڈ قتم ہونے کے بعد ایک بار پھر سنان کرنا چاہیے کہتے ہیں کہ ایسا صوب لاب پرابطی کا ہوتا ہے مطلب اسے اس کو یہاں پر صوب لابوں کی پرابطی آپ پر سنان کرنے کو کہا جاتا ہے گرینڈ کے دوران کھانے پانے کی جو چیزیں ہے اس میں تلسی کا پتہ ڈالنا چاہیے یہ سب سے صوبیاں پر مانا جاتا ہے موسیقی